نمازکار خبر ایکسپرس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ خوشیت رہی عیدا مٹر چنا، مسور پر آیات شلک ستر فیززی کر دیا گیا ہے جو کی پہلے تیس فیززی تھا دالوں پر آیات شلک تیس سے بڑھا کر چالیس پرتیشت کر دیا گیا ہے اور امریکہ سے آیات ہونے والی آٹ سو سیسی کی بائد پر شلک میں کسی طرح کی بڑھوتو نہیں کی گئی سیز فائر کے دوران آتن کیونکہ بڑے حوصلوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے امرنات یاترہ کی یاتری کی سرکشہ کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے بلیک کیٹ کمانڈو اب امرنات یاتری کی سرکشہ کا ذمہ سنبھالیں گے بتا دے کہ امرنات یاترہ کی سرکشہ کے لیے گھرہ منٹرالے نے دو درجن نیس جی کے کمانڈو کے تناتی کا فیصلہ کیا ہے یہ پہلی بار ہے جب امرنات یاترہ کی پہلے داری کی ذمہ داری نیس جی کو ملی ہے امرنات یاترہ 28 جون سے شروع ہو رہی ہے پی امرنات یاترہ موڈی آج ایم پی کے راجگرد دورے پر رہیں گے پی امرنات یاترہ کے دوران راجگرد جلے میں باندھ سہید شیوراج سرکار کی کئی بکاس پریوجناوں کا لوکارپن کریں گے مہی راجگرد جلے میں باندھ سے پربابت ہونے والے کسان کو معافظہ نہیں ملنے پر پی امروڈی کا ویروڈ کر سکتے ہیں سی امرنلال کھٹر راز ٹوہانا کا دورہ کریں گے اور اس دورے میں سی امرنلال کھٹر ٹوہانا رتیہ روڑسیت پیلیس میں جنتہ سے سیدھا سمباد کریں گے اور اس دوران بیجی پیز پردیشہ دیکشت سباز برالہ بھی سی امرنلال کھٹر راز ٹوہانا کا دورہ کریں گے ویٹوہانا میں سی امرنلال کھٹر راز ٹوہانا کا دورہ کریں گے سی امرنلال کھٹر راز ٹوہانا کا دورہ کریں گے جن جاگرن بھیان کے تحت سانسہ سینی آج حصار کا دورہ کریں گے سانسہ سینی یہاں شام بڑوالی ڈھانڈی چوک پر جلسوا کو سمبودت کریں گے ساتھ ہی سات بجے کارکلتوں کے ساتھ بیٹھے کریں گے سمبودن کے ساتھ ہی سانسہ سینی لوگوں سے ملاقات کر دور بھی جائے رکھیں گے اور ان کے سمسیاں کو بھی سنیں گے آپ کو بتا دیں کہ سانسہ دراج کمر سینی نے شکروبار کو ریوارڈی کا دورہ کیا تھا جہاں سینی نے جن سوا کو سمبودت کیا سینی کے حصار دورے کو لے کر لوگوں میں کافی اتصاہ دیکھا جا رہا ہے یہاں سانسہ دراج کمر سینی کے سواگت کیلئے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پٹاودی ویدھان سبا شیطر کے اوچہ ماجرم میں کارکلتہ سمیلن میں شرکت کرنے پہنچے سانسہ دراج کمر سینی نے بی جی پی کے ساتھ کانگریس پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس پچپن سال پہلے بھی گریبی اور بیروزگاری کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتی تھی اور اب بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے دیش میں بارہ بار کانگریس سرکار بننے کے بعد بھی دیش بھوکوں کی کتار پہ کھڑا ہے بی جی پی کے راشتری ادھیاکشو امیشہہ نے شکروبار کو دلی کے ہریانہ بھون میں ہریانہ بی جی پی کی نیتاؤں سے اہم بیٹھک کی اس بیٹھک میں 2019 میں ہونے والے چنام کی رنیتی پر چلچہ کی گئی چنام کی رنیتی پر ہوئی بیٹھک میں ہریانہ کے سی اہم مرولال کھٹر سمیت بی جی پی کی کئی بڑے نیتاؤں نے شکر کی مرولیز بیٹھک میں پچھڑا برگ کو سمیدھانک درجہ دی جانے کے ویروہ دھو کے ساتھ ہی سبھی جلوں میں کارالے بننے اور کام شروع کرنے پر بھی چرچہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بدائے کو اور سانسدوں کو ایک ایک ہاری ہوئی سیٹ کے ذمہ داری دی جانے اور جلوں کے پروباس کے دوران کارکرتوں اور ادھیکاریوں کے بیچ منتریوں کو سمن میں بیٹھک کرانے کی زمینداری سوپی گئی پچھلے دو لوگ سبا اور ویدانسوا چناؤں کے آخرے ایک اتریت کر کے ویدانسوا شیطروں کا اشریشن کرنے کی بھی یوجنا بنائے گئی ہریانہ کانگریز پردیش ادھیش اشوکتہ ور نے بجی پی سرکار کرو پردیش میں ہر موٹشے پر فیل بتایا ہے ساتھی رو نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آنوالی ویدانسوا چناؤں میں کانگریز پردیش کی اسی سے زیادہ سیٹ جیت کر دکھائی گئی مہی تبر نے انیلوں کے جیل بھرو آندولن پر تنج کستے ہوئے تبر نے کہا ہے کہ یہ سوپ بجی پی کے اشارے پر پردیش کی جنتہ کو گمرا کرنے کی لے کیا جارہا ہے مریانہ سرکار کے راجو منتری کرشن بیدی شکروار کا اکلانہ پہنچے کرشن بیدی نے یہاں چوٹالا پریوار پر تنج کستے ہوئے کہا کہ سانسا دشن چوٹالا مکہ منتری منہولال کھٹر کو پروٹوکول سکھانے کی بات کرتے ہیں جبکہ مکہ منتری منہولال کھٹر کا انبھاگ ان کی عمر سے زیادہ ہے بیدی نے کہا کہ جب امپرکاش چوٹالا مکہ منتری تھے تب لوگوں سے لوگوں کی زمینیں لوٹ لی گئی اور فروتی مانگی گئی ایسے میں دشن چوٹالا کو پہلے اپنے دادا امپرکاش چوٹالا کو پروٹوکول سکھانا چاہیے راجو منتری کرشن بیدی نے نیلو پر حملہ کرتے ہوئے اسے اچھوٹ پارٹی بتا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نیلو اچھوٹ پارٹی ہے اور بی جی پی ایسی پارٹی سے کبھی بات نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ نیلو اپنا آدھار کھو چکی ہے اور اب اس نے بہوجن سماج پارٹی کے پاؤں پکڑ لیے ہیں رو تکیس ساپلا میں ہوئی لوٹ کی ماملے میں راجو منتری منیش گروور نے ساپلا کے تھانا پر بھاری کو اوے پاریوں کی بیچ ہی فٹکار لگائی منتری منیش گروور نے تھانا پر بھاری پر بدماشر کو شہدینی کاروپ لگاتے ہوئے انہیں اس ماملے میں جلد کاروائی کرنے کی چتابلی دی انہوں نے کہا کہ آپ بدماشر کو تھانے میں بیٹھا کر چائے پلاتے ہو لیکن ان پر کاروائی نہیں کرتی ہماری سرکار میں یہ سب نہیں چلے گا راجو منتری منیش گروور نے تھانا پر بھاری کو بدماشر کی لسٹ بنا کر جلد سے جلد ان پر کاروائی کرنے کی چتابلی دی ہے اس کے ساتھ ہی منتری نے ویپاریوں کو بھروسر دیا کہ سرکار ان کے ساتھ کھڑی گیا اور انہیں کسی سے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپت نیرہ نے یمنا نگر میں پوچھتاچ جو ہے کی جا رہی ہے آٹھ ہتیاؤں اور ایک درجن سے بھی زیادہ دوسری اپرادی معاملوں میں واجشت سمپت نیرہ کو یمنا نگر پولیس پوچھتاچ کے لیے یمنا نگر لے کر آئی سمپت نیرہ وہی بدماشر جس نے ابھی نیتا سلمان خان کی ہتیہ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی بتا دے کہ سمپت نیرہ کو کھڑی سرکشہ کے بیچ یمنا نگر لائے گیا گوٹلب ہے کہ سمپت نیرہ پر یمنا نگر میں گولی چلانے کی دو معاملے درج ہیں جس میں ایک پورا ودھائک دلواک سنگھ کے بھائی پر جان لیوا حملہ اور دوسرا ایک بپاری کے گھر پر دندہارے فائرنگ کرنا ہے وہیں پولیس سمپت نیرہ سے پوچھتاچ کر اپراد کے اور بھی کئی معاملوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے بہرحال پولیس نے سمپت نیرہ کو جج کے سامنے پیش کر اسے تین دن کے ریمانٹ پر لیا ہے فردباد پولیس کے ہاتھ بڑی سفلتہ لگی ہے پولیس نے چار آر اوپیوں کو ہنی ٹریپ معاملوں میں گرفتار کیا ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک محلہ اپنی چار ساتھوں کے ساتھ مل کر لوگوں سے تھگی کرنے کا کام کرتی تھی محلہ سیلز گل بند کر سستی پروپورٹی دلانے کی نام پر پہلے میل جور بڑھاتی تھی پھر ریپ کے معاملے میں خسانے کی دھمکی دے کر روپیوں کی پانک کر دی تھی حلال پولیس معاملہ درج کا رجاج میں جھٹ گئی ہے رہانہ میں ایک پندرہ سال کے مانسک روپ سے آسوست لڑکی کی اپرن کے بعد دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے مانسک روپ سے آسوست لڑکی کا تیرہ جون کو اپرن ہوا تھا جس کے نو دن بعد اپیڈیت لڑکی جاکھل میں ملی ہے پولیس نے لڑکی کا میڈیکل کرا کر اسے پریجنوں کو سہب دیا ہے مانسک روپ پولیس پوچھتاچ میں لڑکی دشکرم میں دو لڑکوں کے شامل ہونے کی بات بتائی ہیں حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں کھل تین آر اوپیوں کے خلاف مقادمہ درج کیا ہے اور تین آر اوپیوں میں ایک نبالک لڑکہ بھی شامل ہے مانسک روپ نے بتایا ہے جس میں دشکرم کی پوشتی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ تین لڑکوں کے خلاف پولس کو ایکش کے تحت معاملہ درج کر کے راؤنڈ اپ نے لیا گیا کیا تھر کرکشیتر روڑ پر ہوئے سڑک حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئے حادثے میں چھے لوگائل ہوئے جن کو علاج کے لیے پی جی آئی میں بھرتی کروائے گیا حادثہ اس وقت ہوا جب ٹیکسی کو سڑک کنارے کھڑی کر ٹائر بدلا جا رہا تھا اور تبھی تیز سے آ رہا ٹرالا نے زوردہ ٹکر مار دی اور کئی میٹر آگے تک گھسیٹتے ہوئے لے گیا تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ سبھی لوگ ٹوہانا سے پوجہ کر کے کیتھل اپنے گھر لوٹ رہے تھے تبھی گاؤں سے کاریب دس کلومیٹر کی دونے پر یہ حادثہ ہو گیا حادثے کی جانکاری ملتے ہی سیویل تھائن سیویل لائن تھانا پولیس مواقع پر پہنچی اور ٹرالے کو قبضے میں لے کر فرار ٹرالا چالک کی تلاش شروع کر دی ہے فردباد میں اتر پردیش کے بلن شہر کی کوئکتی کی ہتھے کی گھتھی کو ہنیڑا پولیس نے سنجھا لیا ہے دو دن پہلے ہوئی ہتھے کی دونے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دونے آروپی ملتق کوئکتی کے قریبی بتایا جا رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ ملتق سکبیر کی پتنی کی کچھ سمیں پہلے موت ہو گئی تھی جس کے بعد سکبیر نے اپنی زمین بیچ دی امین کی پیسوں کو ہڑ اپنے کے لیے آروپی یوک اسے شادی کا جھانسہ دے کر بلن شہر سے فردباد دے کر پہنچے تھے جہاں ان دونوں نے گلا دبا کر سکبیر کی ہتھیا کر دی بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیا کے بعد آروپیوں نے سکبیر کی چہرے کو بھی بری طرح سے کچھل دیا تھا جس سے اس کی پہچار نہ کی جا سکے اس کے بعد آروپیوں نے یوک کے سیتیس ہزار روپے آورت میں آپس میں باٹ لیے میوانے میں سترہ جون کو نہر میں ملے یوک ارجیت کی ہتھیے کا راز کھل گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوک کی ہتھیا کسی اور نے نہیں بلکہ یوک کی پتی نہیں یوک کو موت کے گھاٹ اتارا تھا مہی پولیس نے معاملے کی جانچ کے بعد خلاصہ کیا ہے کہ مہیلہ نے اوید پریم سنبند کے چلتے پتی کو راستے سے ہٹایا شک کے ادھار پر جب پولیس نے مہیلہ کے پون کی کال بیٹریز کو کھاگالا تو پوری معاملے سے پردہ اٹھ گیا اور ایک چھوٹا سا بریک کے لیے جلد حاضر بریک کی بار سواگت اب سبھی کا ایک بار پھر ڈراؤک شو کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آئے ہیں پانیپت کی عدیوپتی کو بیماری کے چلتے دلی کے سرگنگا رام ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا تھا جہاں اکچار کے دوران ساٹھ ورشی عدیوپتی کو مرت گوشت کر دیا گیا مرت شریر کو دلی سے پانیپت ایمبرنس ملاتے سمیں اچانک ہی پسینہ آنے لگا جس کے بعد مرت بیکتی کو جانچ کے لیے پانیپت کے نجے اسپتہ لے جائے گیا جہاں مرت بیکتی کو جیویت بتائے گیا پریشنوں نے دلی کے گنگا رام اسپتہ کے ڈاکٹروں پر لاپروہی کارپ لگایا ہے امبالا میں انسانیت کو شرمسار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں دو ماسوم بچوں کو جامن توڑ کر کھانا بھاری پڑ گیا معاملہ امبالا کی ریلوے کالونکہ ہے جہاں سڑک کنارے لگے پیڑ پر چڑھ کر جامن توڑ رہے دو ماسوم بچوں کی ایک آدمی نے ڈنڈے سے پوری طرح سے دھنائی کر دی جسے ایک بچے کی ناک ٹوٹ گئی اور دوسرے کا سیل فٹ گیا ہے دونوں بچے امبالا کینٹ کے سیول اسپتال میں بھڑتی ہیں جن کے پریجنوں نے آروپی کی شکایت پولیس کو دے دی ہے پیڑت بچوں کی مطابق وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ریلوے کالونی سب جامن کی پیر پر چڑھ کر جامن توڑ رہا تھا تب ایک بزرگ آیا اور اس نے سر پر ڈنڈا مارا اور سچین کو جیسے ہی ڈنڈا مارا پیڑ سے نیچے گر کر بھوش ہو گیا جس کے بعد بزرگ ماں سے فرار ہو گیا ڈاکٹروں کے مطابق مارا پیٹ کے وجہ سے سچین کے ناک میں اور ابھی شیک کے سر میں گمبھیر چوٹے آئی ہیں امبالا کینٹ کے رامباغ روڈ پر ویتی راہ دکانوں میں بھیش آگ لگی بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے سے پانچ دکانیں جل کر خاک ہو گئیں آگ جنے کی وجہ سے دکانداروں کا کافی نقصان ہوا ہے میاں لگنے کا کارن دکان میں رکھے جلنشین پردارت کو بتایا جا رہا ہے جلنشین پردارت کی وجہ سے کئی دھماکی ہوئے جسے آفتہ تفریم مجھ گئی مہی گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی فائر بگیڈ اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پانی کی کوشش کی جاری ہے کانوالی میں پینے کی پانی کو لے کر لوگوں میں غصہ برقرار ہے آپ کو بتا دے کہ شہر کی وارڈ نمبر تین میں پچھلے کئی دنوں سے رہا جس کی وجہ سے ان کے سبر کا بان ٹوپنے لگا ہے غصہ لوگوں نے راک میں سڑکوں پر اتر کر سرکار اور لوگوں کے خلاف جمکن ناربازی کی مہی پردارت کر رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی بار پانی شکایت کرنے کے باوجودے پرشاسن ان کے مانگوں کو ہنچنا کر دیا ہے انہوں نے چیتاب نے دیتا کہا کہ اگر ان کی سمسیہ کا جل سمادان نہیں کیا گیا تو وہ اپنے ویروت پردارت کو اور تیز کر دیں گے ہریانہ میں دھان اتپادہ کسانوں کے سامنے سال لیبر کے سمسیہ کو لے کر کسانوں کا کہنا ہے کہ سال لیبر کی کمی کے چلتے ان کی پسل لیٹ ہو رہی ہے اور اسی کے چلتے کرشی بکاس دکاری سنجیم کو مارنے بتائے کہ وہ گاؤں میں جا کر کسانوں کو دھان کی سیدھی بجائی کرنے کے بارے میں پریڑک کر رہے ہیں مہنگ کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھان کی سیدھی بجائی کی ویدھی سے جہاں پسل پر سچائی کے لیے پانی کی کم ضرورت پڑتی ہے مہنگ کسانوں کے سامنے آ رہی ہے لیبر کی سمسیہ بھی دور ہو گیا مدراشتری بازار میں کچھے تیل کے دام پچھلے تیس دنوں میں چھے ڈالر پرتی بیل کم ہوا ہے بتا دے کہ اسے بھارت کی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکتا ہے وہیں کچھے تیل کے اتفادن میں کٹوٹی ملنے پر بھارت اپنی نربرتہ اور اب دیشوں کی بجائے امریکو اور چین پر کر سکتا ہے جس سے دام ہی انترین میں رہیں گے دلی کے سرفرا بازار میں سونا آج 145 روپے ٹوٹ کر 31,570 روپے پرتی 10 گرام پر آ گیا ہے بازار کاروباری کو کہنا ہے کہ جویلر مینیفیکٹرز کی مانگ گھٹنے سے سونے کی قیمتوں میں گراؤٹ آئی وہیں چاندی کی قیمتوں میں کوئی بدلہ نہیں ہوا ہے شکروار کے سطر میں بھارتی شویر بازار میں تیزی سے اوچھال آیا ہے بی ایسی کا انڈیکس سنسرکس قریب 250 انکی بڑت کے ساتھ جبکہ اینڈیکس سنفٹی قریب 82 انکی بڑت کے ساتھ 10,822.880 کے اس طرح پر کاروبار بند ہوا اور بتا دے کہ سب سے زیادہ خرداری سنفارما اور ایمنڈس ایم کے شیئر میں ہوا ہے کرکٹ کے ماسٹر بلاسٹر سچن تندلکر نے ونڈی میں دو نئی گیند استعمال کرنے کو آئی سی سی کے نیم کو تباہی کا سادھن بتایا ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ سچن نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ٹوٹ کر کہا ہے کی ونڈی میں دو نئی گیندوں کا استعمال تباہی کے ساتھ تباہی کے سادھن جیسا ہے بتا دے کہ حالی میں آسٹیلیا اور انگلینڈ کے بیچ ونڈے میں ونے سربوچ سکور کے بعد سچن نے یہ بیان دیا ہے ارجنٹینہ کے فٹبال ٹیم کے فینس کو بڑا جھٹکا لڑا ہے کرویشیا سے ملری جووردست حال کے بعد فینس کی آشاؤں پر پانی پھر گیا جس کے بعد حسائے فینس نے سٹیڈیم میں ہی کرویشیا کے سپورٹس پر لات جوتوں سے حملہ کیا جون ابراہیم کی فلم ستمیف جنتے اور اکشی کمار کی فلم گولڈ ایک ساتھ پندرہ اغاز کو ریلیز ہونے چاہ رہی ہیں دونوں ہی فلموں کی کیمپین میں کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ ہی دونوں فلموں کے پوسٹر بھی ایک ساتھ ریلیز ہو گئے ہیں بتا دے کہ اکشی کمار کی فلم گولڈ جہاں ایک بائیگرافی ڈراما فلم ہے تو ہی جون ابراہیم کی فلم ستمیف جنتے ایک فکشن ڈراما مووی ہے ریوز 11 شو میں نظر آنے والے ہتین تیجوانی سنجدت مادو دکشت کی ملٹی سٹار پیریڈ ڈراما فلم کلنک میں نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ ہتین فلم میں اپنی اصل زندگی سے کافی الگ رول نبا رہے ہیں ہتین کا کہنا ہے کہ اس فلم میں سنجدت آلے بھٹ اور کئی ایکٹرس کے ساتھ شیئر کرنے کو لے کر وہ ساہت ہیں اور ان سب سے پہلی بار ملوں گا اور پہلی بار کام کروں گا یہ شاندار ہے یہ ان کا کہنا ہے بوس کے ایکس کنٹسٹنٹ اور ہریانے کی سٹار ڈانسر سپنا چودری اب ڈانس ٹیچر بن گئی ہیں انہوں نے اپنے انسٹا آکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ سوپر ہٹ سانگ تیری اکھیاں کا کاجل پر ڈانس سٹیپ سکھا رہی ہیں باتا دیکھ اس اپنے کی اس ویڈیو کو ایک دن میں ایک سو اسی ایک لاکھ اسی ہزار باسٹ ویوز مل چکے ہیں بک بوس میں جانے کے بعد سے ان کی فین پولوین میں بھی پڑھ چکی ہے خبر ایک سو سفلالت نہیں مجھے دیجئے اجازت